حضور میرا سوال ہے کہ قرآن مجید کے یہ عروف مقدتات جو ہیں یہ اکثر جو دوسرے قرآن مجید ہیں انہوں نے کوئی ان کا ڈیٹیل سے ترجمہ نہیں کیا تو آیا یہ مقدر تھا کہ مہدی مہود علیہ السلام کے وقت تھی نہیں پہلے بھی علماء نے اس کے مدلک کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے بہت کم یہ ہوئی ہے ہاں بہت کم ہے لیکن یہ جو مضمون ہے مقتعات کا یہ بھی اس دائرے سے تعلق رکھتا ہے جس میں ایک معنی کو لازم قرار نہیں دیا جا سکتا ہے ایک امکان کے علاوہ اور بھی بہت سے امکانات ہیں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے بعض افعاں نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں بس یہی ترجمہ ہے اب الف لام میم ہے اس کے متفرق پہلو ہیں امکانا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے کیونکہ لا رہبہ فی حدر للمتقین آیا ہے تو لا رہب کا مضمون اللہ کے سب سے زیادہ عالم ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اس لیے رائش ترجمہ یہ ہو گیا ان اللہو عالمو میں ہوں اللہ سب سے زیادہ جاننے والا لیکن ایک اس کا ترجمہ بعض یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ اللہ اور محمد الف لام میم الف لام اللہ کا اور میم محمد کا وہ اللہ جس نے محمد پر یہ کتاب اتاری ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس طرح اور بھی مانیں زیر غور لائے جا سکتے ہیں پھر ان مقتعات کو سورہ فاتحہ پر جسپا کریں یا سورہ فاتحہ کی طرف لٹائیں تو بہت سی نئی چابیاں آپ کو مقتعات کو سمجھنے کی مل سکتی ہیں کیونکہ جو مقتعات ہیں ان کے متعلق مختلف علماء نے مختلف طریق سے چھانبین کر کے یہ معلوم کیا کہ الفاظ کی سب قسموں میں سے نصف قسم مقتعات میں داخل ہے ٹھیک ہے اور یہ اتفاقی حادثہ نہیں ہے مگر جو دلچسپ بات ہے جو میں نے دیکھی ہے سورہ فاتحہ کے اوپر اس کو جسما کر کے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں کچھ مقتعات کچھ حروف ایسے ہیں جو مقتعات میں نہیں ہیں مگر مقتعات میں کوئی بھی حرف ایسا نہیں جو سورہ فاتحہ میں نہ ہو سمجھے اور مقتعات کا تمام تر حروف کا سورہ فاتحہ میں داخل ہونا جبکہ بہت سے حروف کو یہ چھوڑ دیتے ہیں اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جہاں جہاں ان حروف کا خاص عمل دکھائی دیتا ہے ان مقتعات سے اس کا کوئی لنک ہوگا کوئی تعلق ہوگا وہ کیا ہوگا اس پر غور ہونا چاہیے لیکن یہ قطع بات ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو حروف موجود ہیں مقتعات یا یوں کہنا چاہیے مقتعات نے جن حروف کو اختیار کیا ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہیں ان میں سے ان حروف کو اختیار کیا ہے جن میں ایکانومی ہے یعنی ایکانومی سے مراد یہ ہے کہ اگر دو نکتوں والا حرف بھی ہے اور ایک نکتے والا بھی تو ایک کو چنا گیا ہے دو والے کو چھوڑا گیا ہے اس طرح اگر تین والا ہے تو اس کے مقالب پر دو والے کو چنا گیا ہے اور تین والے کو چھوڑا گیا ہے اس سے میری مراد ہے میکینیکل ایکانومی اور وہ آپ میں نے ایک دفعہ ورک آؤٹ کیا تھا کہیں کاغذ پڑا ہو گیا لیکن ورک آؤٹ کر کے آپ دیکھیں آپ حیران ہوں گے کہ ایکانومی ہے اس میں بڑی بھاری سورہ فاتحہ میں خود بھی ایکانومی ہے اور مقتعات سورہ فاتحہ کے ایکانومی کا مزاج رکھتے ہیں سمجھے ہیں آپ اس کی بہت سی مثالیں ذرا سے غور کیا جائے تو سامنے آ جائیں گے مگر اس گفتگو کے دوران اتنا وقت نہیں کہ انہوں نے ٹھہر کر پھر ان کو غور کر کے ان کا کھوج نکالیں نکتہ ہے نکتہ والا حرف بھی ہے اور بغیر نکتے کے ہے تو بغیر نکتے والے کو اختیار کر لیا گیا علف لام میم مکمل بغیر نکتے کے ہے علف لام میم را سارا نکتے کے بغیر ہے تو حروف جو ہیں ان میں ہے اب اس سے زے بھی تو ہی تھی رے کے اوپر دیکھ وہ حروف مقتعات میں نہیں ملتی لیکن جہاں نکتے والے ملتے ہیں وہاں اس سے بڑے نکتے والوں کو چھوڑ دیا گیا ہے مگر اگر ایک ہی ہے فرق نہیں تو پھر اسی کو لیا گیا ہے مگر اس کی اور حکمتیں ہیں جو ایکانومی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ مطالب کو بیان کرنا ہے اس پہلو سے اگر ایک ہی مدد پر ہم پھیر جائیں تو قرآن کے منشاہ کو ہم نظر انداز کر دیں گے کہ مقتعات میں تھوڑے حرفوں میں زیادہ بات کی گئی ہے اس لیے اس پر علماء کو غور جاری رکھنا چاہیے یہ کہنا کافی نہیں کہ عرف علام کا ایک ترجمہ آ گیا بہت سے مطالب اس میں مخفی ہیں جو آئندہ کھوج نکالنے کے ذریعے سے انشاءاللہ نکلنا شروع ہوں گے